ہائی دوستو میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر سمیت آج میں بہت ہی امیزنگ ناللیج دینے والا دوستو بہت کم پیسے سے کیسے ایکسپورٹ کرے دوستو ہمیشہ یہ نیگٹیو تھوٹ رہتی ہے پیسہ کم ہے کیسے ایکسپورٹ شروع کرو بڑی پرابلم چل رہی ہے تو آج میں دوستو کچھ ٹپس دینے والا ہوں جس سے آپ بہت کم پیسے سے ایکسپورٹ کر سکتے دوستو بہت کے دلوں میں یہ رہتا ہے کہ میں ایکسپورٹ کروں لیکن وہ اس لیے دکھی ہو جات پیسہ نہیں ہے تو میں کیسے ایکسپورٹ کروں گا آج میری ٹپس دھیان رکھیں دوستو پہلے آپ پہلا رول یہ ہے آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہو یا کم ہو کم سے ہی سرو کرنا آپ کو کم پیسہ لگانا ہے جو پروفٹ جنریٹو اس کو ری انویسٹ کر دینا اور اس سے دھری دھری اپنا ایکسپورٹ کا جو بزنس اس کو گرو کرنا ہے سیکنڈ ٹپس دوستو سٹارٹ ایکسپورٹ ایمپورٹ بزنس آئی لینڈ کنٹری دوستو جتنے بھی ٹاپو والی دیش ہیں جسے موریشی دوستو فیجی ہو گیا دوستو اور جپان ہو گیا دوستو اور بھی بہت سے ڈیش ہیں دوستو جتنے بھی ڈیشتے ہیں فلیپینز ہو گیا دوستو جتنے بھی ڈیشتے ہیں جو پانی سے گھرے ہوئے ہیں وہاں سے ایکسپورٹ سلو کر کیجئے اس کا کارڈ بتا رہا ہوں دوستو ٹاپو والے جتنے بھی ڈیشتے ہیں آئی لینڈ جتنے بھی کنٹری ہیں دوستو وہ ہوتا کیا ہے ان کے پاس ایک یا دو چیز کی ہی پروڈکشن ہوتی ہے چاہے تو انڈسٹالائزیشن فیکٹریوں پہ ان کی اکنومی کی بیس ہوگی جیسے جیپان کی ہے یا پیاج یا آلو کسی ایک چیز پہ وہ بیسٹ ہوتے ہیں ایک یا دو چیز پہ باقی چیز ایمپورٹ ہوتی دوستو آئی لینڈ کنٹری بہت زیادہ ایمپورٹ کرتے ہیں دوستو تو ہمیشہ دوسری ٹپس یاد رکھئے پہلا آپ لو بجٹ سے ایکسپورٹ کریں گے اور جو پروفٹ ہوگا اس کو ری انویسٹ کر دیں گے اپنے ایکسپورٹ کے اس سے گرو کریں سیکنڈ آپ ٹارگیٹ کریں ٹاپو والے بیس جو پانی سے گھیری ہوئے ہیں آئی لینڈ کنٹری ان سے آپ سٹارٹ کریں کیونکہ وہاں وہاں دوستو ایمپورٹ زیادہ ہوتا ہے دوستو تھرڈ دوستو ہوتل کو ٹارگیٹ کریں ہوتل ہوتل میں ہوتا ہے کیا دوستو ہوتل انڈسٹریز میں مان لو آپ کی پاس پیسہ کم ہے اور کیونکہ آپ بہت سا کنٹینر نہیں بھیج سکتے بہت سارا سامان نہیں بھیج سکتے تو ہوتل میں دس کونٹل بیس کونٹل یعنی بیس بوری سو سو کیجے کی آپ بھیج سکتے ہیں تو ہوتل کو ٹارگیٹ بنائیں پہلا آپ لو انویسٹیمنٹ سے شروع کریں اور جو پیسہ پروفٹ میں ملے اس کو ری انویسٹ کر کے اپنے بزنس کو گروہ کریں ایکسپورٹ کے بزنس کو سیکنڈ آپ آئی لینڈ کنٹری کو ٹارگیٹ کریں گے ٹاپو والے دیش جس میں ایمپورٹ زیادہ ہوتا ہے تھرڈ آپ ہوتل انڈسٹری کو ٹارگیٹ کریں کیونکہ ہوتل میں ایک لیمیٹیڈ اماؤنٹ میں وہ چیز چاہیے ہوتی ہے جیسے اویجیٹیبلز ہو گیا اونین ہو گیا گارمنٹ ہو گیا ہوتل میں یوز ہونے والے چیز ہوتی ہے دوستو تو اگر آپ کے پیسے سے آپ اس کو ٹارگیٹ کریں دوستو نیکسٹ ہے دوستو ایکسپورٹ ٹو مال مارکٹ دوستو مال ایک دو مال کو دیکھ لیں اس کے مینجر سے بات کریں تو وہاں ایکسپورٹ کریں تھوڑی سی پیسے سے اور تھوڑی سی سمان سے ایکسپورٹ سٹارٹ کریں دوستو تو یہ چار ٹپس میں نے آپ کو بتائی جو بہت ہی ہلپول ہیں دوستو پیسہ کم سے آپ سٹارٹ کرنا ایکسپورٹ کو دوبارہ میں اس کو ریوائنڈ کر رہا ہوں پہلے بہت کم پیسہ لگائیں اور جو پروفٹ ہو اس کو ری انویسٹ کر دیں سیکنڈ آپ آئیلینڈ والی کنٹری جو ٹاپو والی کنٹری ہیں ان میں ایمپورٹ زیادہ ہوتا ہے دوستو وہاں اس کو ٹارگیٹ کریں ہوتل انڈسٹریز کو ٹارگیٹ کریں دوستو ہوتل انڈسٹریز میں کیا ہوگا ایک لیمٹیڈ ڈیمانڈ میں چی چاہیے ہوگی تو آپ اس میں وہ بھیج سکتے ہیں کم پیسے سے فورت دوستو مول یا مارکٹ مول مارکٹ میں دوستو ایک یا دو مول کے منیجر سے بات کریں وہاں پہ سمان بھیجیں اس سے آپ بہت کم پیسے سے ایکسپورٹ سرو کر سکتے دوستو اس طرح کی بہت ایمیزنگ جانکائی کے لیے دوستو ہماری پریکٹیکل ٹریننگ ڈلی میں رگلرلی ہوتی ہے دیش کے لیگ سٹیز میں ٹائم ٹو ٹائم ہوتی رہتی دوستو ہم پریکٹیکل ٹریننگ دیتے ہیں دوستو پہلے دن میں انڈیا کے بارے ہم بتاتے ہیں سیکنڈ ڈے ہم بتاتے ہیں دوستو سیونٹی کنٹری سپتر ایسے ڈیولپٹ وکسید دیش امیر دیش جس میں ہم پیسے سے آپ ایکسپورٹ سٹارٹ کر سکت تیسرے دن ہم گلوبل مارکٹنگ کے بارے ہم بتاتے ہیں دوستو اور ایسے ہم تین چھ پانس دن کے میں الالگ چیزوں کے بارے ہم بتاتے ہیں دوستو تو آئے دوستو ہمارے ٹریننگ اٹرینٹ کیجئے اور آپ اپنے بزنس کو آگے بڑھائیے بہت کم پیسے سے آپ آگے بڑھائیں دوستو اپنے سپنے کو ساکار کریں انٹرنیشنل بزنس میں آگے آنے کے لیے دوستو اور ایسے بہت سے جانکاری کے لیے ہمارے چین کو لائک کیجئے سبس سکرین پہ جو نمبر فلیش روڈ ڈیکٹ میں سے کال کیجئے اپنی پرومل بتائیں دوستو میں اس کا سلوشن بتاؤں گا تھینکیو ویری مچ